جو بھی شاپ کیپر سے ان کو ایفیکٹ نہیں کیا جائے گا ایک پریشانی کا ماحول تھا اور ہمارے پاس فون پہ فون آتے گئے کیونکہ جب بھی ہسٹریز وٹنس ٹو اٹ جب بھی کوئی مسئیبت کا ٹائم آیا بزنس کمیٹی کو کشمی چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری ویسٹوڈ بائی آور بزنس کمیٹی دیکھیں سہلاب کا ٹائم ہو اور اس کے بعد جب بھی کوئی ٹائم تھا تو کشمی چیمبر فور فرنٹ پہ رہا تو آج جب یہ ہوا کل شام کو ہم نے سنا کہ آپ شاپ کیپرز بھی ایفیکٹ ہونے لگے ہیں تو ہمارا بیلکل ہم نے سوچا کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا چاہیے and we activated all the channels with the higher ups کہ sir یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی ہے we have been assured by honorable LG that no poor shopkeeper or shopkeeper or small business establishments will be touched but unfortunately جو بھی ہوا اور جو ہو رہا ہے transparency کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس میں دیکھیں ایک کیاسک اور confusion کا ماحول ہے ہماری یہی appeal LG administration سے رہے گی کہ جو encroachment ہے دیکھیں جو cronic encroachment ہوگا land mafia ہوگا we are not here to defend them but at the same time جو بزنس والے لوگ ہیں sir ان کو ریائت کیسے کیا جائے humanitarianly ان کے ساتھ کیسے بیہیو کیا جائے آکے shop بند کریں گے without any reasons ہم چاہتے ہیں کہ down the line ایک orders آ جائیں government اس پہ بیٹھے وہ جمعوں میں ہو یا کشمیر میں ہو آپ دیکھیں ہر ایک بزنسمن پریشان ہے آج آپ کے سامنے یہاں پہ 10-15 organizations کے heads آ گئے تھے and believe me they were not in fact they were not in a state to tell us کہ وہ کتنے پریشان ہے اس میں کہ آپ ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ کب جا کے سیل ہو جائے گا کون سا دکان کیونکہ آج کے ڈیٹ میں اگر ہم دیکھئے revenue آدھے لوگوں کے پاس valid papers ہے اور پھر بھی ان کو دکھایا جاتا ہے کہ نئی جی encroachment ہے so accountability has to be set on یہ ایک ہی سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے ہر جگہ پہ set ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر آپ encroached land پہ ہیں تو اس بیچارے کو آج بھی پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم سے آپ سب کی وسادت سے lg administration سے appeal کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ بیٹھیں آپ اور ایک بات زائدتہ اس پہ ایک orders نکل آئے تاکہ جو announce آپ نے کیا ہے وہ down the line وہ اس پہ عمل ہو جو یہ ایک chaos کو confusion ہو گیا ہے لوگ پریشان ہیں governments جو ہو وہ lg administration ہو یا publicly elected governments ہو at the end they have to see the welfare of the people social you know see the welfare and ان کے کس جو دکھ درد میں ان کا کوئی مسیبت ہے تو ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے تاکہ ان پہ کوئی مسیبت نہ آ جائے تو ہم نے آج صبح ہی we spoke to various higher authorities and we have been ensured کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آئندہ کے لیے خیال رکھا جائے گا کہ جو بھی shopkeepers ہیں ان کو effect نہیں کیا جائے گا اور ہم یہ آپ لوگوں کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں ہم نے stakeholders کے ساتھ بھی شیئر کیا کیونکہ we are deeply pained to see all this what is happening تو ہم lg administration کو پھر ایک بار رکیسٹ کرتے ہیں کہ please اور please اس پہ بیٹھے اور ایک transparent orders آ جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ کیاسک اور confusion کا ماحول دور ہو جائے